حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا تر کر دے اس کے لئے جنت کے اعتراف میں ایک محل تیار کیا جائے گا اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا تر کر دے اس کے لئے جنت کے وسط میں محل تیار کیا جائے گا اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کے لئے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لگوں کے دلوں سے سلب کر لے بلکہ وہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل سردار مقرر کر لیں گے پھر ان سے مسائل پوچھا جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے اس طرح خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر باون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بغیر دلیل کے فتوہ دیا گیا اور اس نے اس غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اسے فتوہ دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ترے پن حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق نصیحت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر اٹھاون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آکھ یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 69 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی قیامت کے دن مومنوں کو جہنم سے نجات دے دے گا اور وہ امن میں ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو گناہوں کی کسرت کی وجہ سے جہنم میں چلے گے اس قدر اسرار سے اپنے رب سے بار بار عرض کریں گے کہ دنیا میں اپنے بھائی سے اپنے حق کے لیے اس طرح جھگڑا نہ کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے تو انہیں اپنے عادل کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا اب اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنہیں تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو وہ ان دوزخیوں کے پاس آئیں گے اور انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے آگ ان کی صورتیں نہیں کھائے گی یعنی چہرے نہیں جلیں گے آگ نے کسی کو آدھی پندلیوں تک جلا دیا ہوگا کسی کو ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا وہ انہیں نکال لائیں گے اور ارز کریں گے اے ہمارے رب جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا انہیں ہم نے نکال لیا ہے اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا جس کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو پھر ارشاد ہوگا جس کے دل میں نصف دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو اس کے بعد یہاں تک حکم ہو جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے یقین نہ آئے وہ اس آیت کو پڑھ لے بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اسے کئی گناہ بڑھا دے گا اور اسے اپنے پاس سے عجر عظیم مطا فرمائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ساٹھ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا جبکہ ہم بھرپور جوان تھے تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر اکسٹھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے اس پر سفر کے اثرات یعنی گرد و غبار اور تھکن وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لئے پھر اس نے کہا اے محمد اسلام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں نماز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہے پھر اس نے کہا اے محمد ایمان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا اے محمد احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے اس نے کہا قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا قرب قیامت کی علامتیں یہ ہیں لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی وقی رحمت اللہ علیہ نے کہا یعنی عجم کی عورتوں سے عربوں کی اولاد ہوگی اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں جسم پر کپڑے نہیں مفلس ہیں کھانے کو خوراک نہیں بکریاں چراتے ہیں لیکن پھر ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تین دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا کیا تم کو معلوم ہے وہ آدمی کون تھا میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تم لوگوں کو تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ارز کیا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس سے ملاقات پر ایمان لائے اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لائے اس نے کہا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے فرض نماز قائم کرے زکاة ادا کرے اور نمزان کے روزے رکھے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جس سے اس کے مطالق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن میں تجھے اس کی علامتیں بتاتا ہوں جب لونڈی اپنی مالکہ کو چنے کی تو یہ اس کی علامت ہے جب بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لمبی چوڑی عمارتیں بنائیں تو یہ بھی اس کی علامت ہے لیکن اس کے وقت کا تعین ان پانچ چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہ بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحموں میں کیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی یقیناً اللہ تعالی علم رکھنے والا باخبر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چونسٹھ